بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں اس کا ہیڈنگ ہے دعوت صالح تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں وَقَامَ صَالِحٌ فِي قَوْمِهِ يَخُولُ بِعَلَى صَوْتِهِ قَامَ يَقُومُ قَوْمًا کے معنی کھڑا ہونا اور قَامَ يَفْحِلِ ماضی سے واحد مذکر غیب قصے گا ہے صالحٌ اس کا فائل ہے اور فی حرف جر ہے قوم مضاف ہی مضافلے مضاف مضافلے سے مل کر فی حرف جر کا مجرور ہے اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہے قامہ کا تو ترجمہ ہوگا وَقَامَ صَالِحٌ فِي قَوْمِهِ صَالِحِ الْسَلَامِ کھڑے ہوئے فی قوم ہی اپنے قوم میں يَقُولُ کہتے ہوئے بِعَلَى صَوْتِهِ اپنی بلند آواز میں عَلَى یہ صفت ہے صوت یہ موصوف ہے لیکن صفت کی اضافت موصوف کی طرف کر دی گئی ہے عَلَى کی ملند بلند صوت کی ملند آواز صوت کی صفت عَلَى ہے لیکن اضافت کی وجہ سے موصوف کی اضافت صفت کی طرف کر دی گئی ہے تو ترجمہ ہوگا صَالِحِ الْسَلَامِ اپنی قوم میں کھڑے ہو کر کہنے لگے بِعَلَى صَوْتِهِ اپنی بلند آواز میں یا دوسرا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں قَامَا کو یہاں پر جَعَلَى کی معنی کر لیجئے جَعَلَى وَقَامَ صَالِحٌ فِي قَوْمِي يَقُولُ یعنی صَالِحِ الْسَلَامِ اپنی قوم میں کہنے لگے جب جَعَلَى کا ترجمہ ہوگا تو اس کا معنی ہوگا صَالِحِ الْسَلَامِ اپنی قوم میں کہنے لگے بِعَلَى صَوْتِهِ اپنی بلند آواز میں یا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ یا قَوْمِ اے میری قوم اُعْبُدُ اللَّهَ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ نہیں ہے تمہارے لیے مِنْ إِلَاهٍ کوئی معبود غیرُهُ اس کے علاوہ یعنی تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی تمہارا معبود ہے وَكَانَ الْأَغْنِيَاوُ فِي شُغْلٍ مِنَ الْأَقْلِ وَالشُرْبِ وَكَانُوا فِي لَهْوٍ وَلَعِبٍ وَكَانَ الْأَغْنِيَاوُ اور مالدار لوگ تھے کانا کے معنی تھی قسمت ہے فِي شُغْلٍ مصروفیت میں شغل کے معنی مصروفیت کام کونسی مصروفیت مِنَ الْأَقْلِ کھانے وَالشُرْبِ اور پینے یعنی کھانے پینے کی وہ مصروفیت میں تھے وَكَانَ الْأَغْنِيَاوُ فِي شُغْلٍ مِنَ الْأَقْلِ وَالشُرْبِ مالدار لوگ کھانے پینے کی مصروفیت میں تھے یہاں پر شغل مضاف ہے اور اقل اور وَالشُرْب یہ مضافلے ہے لیکن مضافلے کے بیچ میں کبھی مِن لے آتی ہیں وَكَبْ لے آتی ہیں وہ ہم نوکے کتاب میں پڑھائیں گے انشاءاللہ کبھی وَكَانُوا فِي لَهْوٍ وَلَعِبٍ اور وہ لوگ تھے فِي لَهْوٍ لَغْو چیزوں میں وَلَعِبٍ اور کھیل کود میں یعنی وہ لوگ کھیل کود اور بیکار کی چیزوں میں تھے وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامِ اور وہ لوگ عبادت کرتے تھے وَلَا جَرَوْنَ اور وہ نہیں سمجھتے تھے الاغن کوئی معبود غیرہا اس کے علاوہ یعنی وہ لوگ بطوں کے علاوہ دوسرے کسی کو معبود نہیں سمجھتے تھے پھر سے دیکھتے ہیں وَكَانُوا يَعْبُدُونَ وہ لوگ عبادت کرتے تھے ماضی استمراری ہے کانے کے بعد جب فیلم مزارے کا سیگا آئے تو وہاں پر استمراری کا معنی دیتا ہے یعنی کرتا تھا کھتا تھا اس طرح کا ترجمہ ہوتا ہے وَكَانُوا يَعْبُدُونَ وہ لوگ عبادت کرتے تھے الاسنام بطوں کی وَلَا يَرَوْنَ اور وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے الاغن کوئی معبود غیرہا اس کے علاوہ کس کے علاوہ ان بطوں کے علاوہ فَمَا أَعْجَبَتْهُمْ دَعْوَةُ صَالِحٍ تو صالح علیہ السلام کے دعوت انہیں اچھی نہیں لگی مَا أَعْجَبَتْ اَعْجَبُوا اِعْجَابًا کے منہ اچھا لگنا اور جب یہ آجبت فیل ماضی منفی سے واحد مذکر واحد مونس گائب کا سیکھا ہے فَمَا أَعْجَبَتْ انہیں اچھی نہیں لگی کیا اچھی نہیں لگی آجبت کا فائلہ دعوت و صالح صالح علیہ السلام کے دعوت اچھی نہیں لگی ہم انہیں غَزِبَ اَغْنِيَاو سَمُود قومِ سمود کے مالدار لوگ گصہ ہو گئے وہ بھڑک اٹھے وَقَالُ اور ان لوگوں نے کہا من هذا یہ کون ہے قَالَ الْخُدَّامُ خادموں نے کہا هذا صالح یہ صالح ہے قَالُوا الْلَوْغُونَ نے کہا مَاذَا يَقُولُ یہ کیا کہتا ہے مَاذَا يَقُولُ کیا کہتا ہے قَالُوا الْلَوْغُونَ نے کہا يَقُولُ یہ کہتا ہے اُعْبُدُ اللَّهَ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ تمہارے لئے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے یعنی یہ شخص کہتا ہے یعنی صالح علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اللہ کے علاوہ تمہارے لئے کوئی معبود نہیں ہے وَيَقُولُ اور کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُكُمْ بَعْدَ مَوْتِكُمْ وَيَجْزِيكُمْ یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھیجے گا تمہیں اٹھائے گا بَعْسَ يَبْعَثُو یعنی صرف اٹھائے گا نہیں اٹھانے کے بعد تمہارا حساب و کتاب ہوگا اور تم نے جو اچھے کام کیے ہیں ان اچھے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا اور جو تم نے برے کام کیے ہیں ان برے کاموں کا بھی فل تمہیں ملے گا وَيَقُولُ اور یہ کہتا ہے یعنی کون؟ سوال علیہ السلام اَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَيَا اللَّهَ کا رسول ہوں اَرْسَلَنِي الَا قَوْمِ اس نے مجھے کس نے اَرْسَلَا کا فائل اللہ تبارک و تعالی اَرْسَلَا اس نے بھیجا ہے نی مجھے الَا قَوْمِ میری قوم کے پاس یعنی میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ تبارک و تعالی نے میری قوم کے پاس میری اپنی قوم کے پاس بھیجا ہے زحیق الاغنیاؤ مالدار لوگ ہس پڑے زحیق یا زحاق زحیقن کے منع ہسنا زحیق یا فعل ماضی سے واحد مذکر غیب کا سیگا ہے اور اس کا فائل ہے الاغنیاؤ مالدار لوگ ہس پڑے وَقَالُوا اَرُوا الْلُوْوْنِ نَكَهَا بِسْكِينُ بِچَارَا بِسْكِينُ کیونے بِچَارَا حَلْ يَكُونُ هَذَا رَسُولٌ کیا ایک رسول ہو سکتا ہے حَلْ کیا يَكُونُ ہوگا یا ہو سکتا ہے حَذَا يَه رَسُولٌ ایک رسول یعنی کیا یہ ایک رسول بن سکتا ہے رسول ہو سکتا ہے مَا عِنْدَهُ نہیں ہے مَا کے منع نہیں عِنْدَهُ اس کے پاس اس کے پاس نہیں ہے قَصْرٌ کوئی محل وَلَا بُسْتَانٌ اور نہیں کوئی باغ یعنی جس کے پاس نہ کوئی محل ہے اور نہیں کوئی باغ ہے وہ رسول ہو سکتا ہے حَلْ يَكُونُ ہذا رسولاً کیا یہ ایک رسول ہو سکتا ہے اس کے پاس محل نہیں ہے ولا بستان اور نہیں کوئی باغ ہے وما لہو زرعن اور نہیں اس کے کوئی کھیتی ہے وما لہو اس کے لئے زرعن کوئی کھیتی یعنی اس کے کوئی کھیتی نہیں ہے ولا نخیل اور نہیں خجور کے درخت ہے ان کے پاس نہ کھیتی ہے نہ خجور کے درخت ہے فکیف یکون ہذا رسولاً تو یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں کیسے کان یکونو کون کی منع ہونا یکونو ہو سکتے ہیں ہوں گے ہادا کی منعی ہے رسول کی منعی ہے ایک رسول یعنی جس کے پاس خجور کے درخت ہیں اور نہیں جس کے پاس کھیتی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے دیائیت الاغنیائی دیائیتن کا معنی ہے پروپیکنڈا دیائیت الاغنیائی مالداروں کا پروپیکنڈا اور مالدار لوگوں نے دیکھا کیا دیکھا کہ بعض لوگ یمیلون مائل ہو رہے ہیں مال یمیلو میلن الہ صلاح کے ساتھ معنی ہوتا ہے مائل ہونا متوجہ ہونا یمیلون مائل ہو رہے ہیں الہ صالح صالح علیہ السلام کے جانب صالح علیہ السلام کی طرف مالدار لوگوں نے دیکھا کہ بعض لوگ صالح علیہ السلام کے جانب مائل ہو رہے ہیں فخافو تو وہ لوگ ڈرے کس بات پر ڈرے عالی ریاستهم اپنی چودر ہاتپر اپنی سرداری پر ریاست ان کے منہ چودر ہاتپر یا پھر سرداری تو وہ لوگ اپنی سرداری پر ڈرے وقالو اور ان لوگوں نے کہا ماہ آذہ یہ نہیں ہے اللہ مگر بشرون ایک انسان مثل کم تمہارے جیسا یعنی یہ ایک تمہارے جیسا انسان ہے یا کلو وہ کھاتا ہے من ما ان چیزوں میں سے تا کلونا منہو جس سے تم کھاتے ہو تا کلونا تم لوگ کھاتے ہو منہو جس سے ویشربو اور یہ پیتا ہے من ما ان چیزوں سے تشربون جس سے تم پیتے ہو یعنی جسے تم پیتے ہو یہ بھی وہی پیتا ہے جو تم کھاتے ہو وہی یہ بھی کھاتا ہے یہ تو تمہاری طرح ایک انسان ہے یہ ایک رسول کیسے بن سکتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے مالدار لوگوں نے اس طرح پروپیگنڈا کیا وَلَئِنْ اَتَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذَنْ لَخَاسِرُونَ وَلَئِنْ اَگرْ اَتَعْتُمْ تم نے اطاعت کی اطاغا جوتیغو اطاعتن کے معنی ہوتا اطاعت کرنا اور یہ اطاعتم فیل ماضی سے جمع مذکر حاضر کا سگا ہے اطاغا اطاغا اطاغو اطاغت اطاغت اطاغنا اطاغت اطاؤتما اطاؤتم تم لوگوں نے اطاعت کی بشرا ایک انسان کی مثلکم جو تمہارے جیسا ہے تمہارے مثل ہے اِنَّكُمْ یقیناً تم لوگ اِذَنْ تَبْتُو لَخَاسِرُونَ نُخْصَان اُٹھانے والے ہو جاؤ گے یعنی اگر تم نے اپنی طرح ایک انسان کی پیروی کی ایک انسان کی اطبع کی تو تم لوگ یقیناً نُخْصَان اُٹھانے والے ہو جاؤ گے اَيَعِدُكُمْ کیا یہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وَعَادَ يَعِدُوْ کیا معنیٰ وعدہ کرنا یعیدو یہ فیل ماضی سے واحد مذکر گائب دسے گا ہے اَيَعِدُوْ وعدہ کر رہا ہے کُمْ تم سے کیا یہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اَنَّكُمْ کہ تم لوگ اِذَا جَبْ مِتْتُمْ مر جاؤ گے وَكُنْتُمْ اور ہو جاؤ گے تُرَابًا مِتْتی وَعِزَابًا اور ہڈی یعنی جب تم لوگ مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد مِتْتی اور ہڈی بن جاؤ گے اَنَّكُمْ مُخْرَجُون تو تم لوگ نکالے جاؤ گے تم ہی نکالا جائے گا مُخْرَج یہ اسم مفعول ہے اسم مفعول سے جمع کسے گا ہے مُخْرَجُن مُخْرَجَانِ مُخْرَجُون مُخْرَج ایک نکالا ہوا شخص ایک وہ شخص جسے نکالا جائے گا مُخْرَجَانِ دو شخص جنہیں نکالا جائے گا مُخْرَجُون بہت سارے لوگ اَنَّكُمْ مُخْرَجُون کہ تم لوگ نکالے جاؤ گے کیا یہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مِتْتی اور کیا کہتے ہیں کہ ہڈی بن جاؤ گے تب تم نکالے جاؤ گے اس بات کا یہ تم سے وعدہ کر رہے ہیں ہیہات ہیہات لِمَا تُوَعْدُون ہیہات ناممکن ہے ہیہات یہ اس میں فعل ہے یعنی یہ تو معنی فعل کا دیرہ لیکن اصل میں اس میں ہے ہیہات ناممکن ہے ہیہات ناممکن ہے کیا ناممکن ہے لِمَا وہ چیز ہے مَا تُو عَدُون جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وَعَدَ يَعِدُ وَعَدًا وَعِدَدًا وَمَوْعِدًا وَمَوْعِدَتًا کے معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا اور یہ تُو عَدُونَ فیلِ مزارِ مجھول سے جمع مذکر حاضر کرسے گا ہے یعِدُ وعدہ کرتا ہے یو عَدُ اس سے وعدہ کیا جاتا ہے اگر مزارِ مجھول بنانا ہو تو یعِدُ کو یو عَدُ کر دیا جائے گا اسی سے تَعِدُ تَعِدُونَ تم لوگ وعدہ کرتے ہو تُو عَدُونَ تم لوگ وعدہ کرتے ہو تُو عَدُونَ تم لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے تُو عَدُونَ تم لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے حَيْحَاتَ حَيْحَاتَ لِمَا تُو عَدُونَ تو یہ چیز ناممکن ہے وہ چیز ناممکن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے انہی ہے نہیں ہے الا مگر حیاتنا الدنیا ہماری دنیاوی زندگی یعنی ہماری دنیاوی زندگی اصل زندگی ہے نموت ہم مرتے ہیں ونحیہ اور زندہ ہوتے ہیں وما نحن بمبعوسین اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے انہوا یقینا انہوا یہ نہیں ہے الا مگر رجل ایک آدمی ایک انسان افترہ علی اللہ کذیبا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا افترہ یا افتری افتران جب کذیب کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ باندھا افترہ علی اللہ کذیبا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یعنی یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اللہ کے تعلق سے جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے وما نحن لہو بمؤمنین اور ہم نہیں ہے لہو اس کے اوپر بمؤمنین ایمان لانے والے آمن یومن ایمان ایمان لانا اسے سے مومن بنا ہے ایمان لانے والا اور مومنین یہ جمع کسے گا ہے وما نحن لہو بمؤمنین تو ہم لوگ اس کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں